اب بڑھتے ہیں ہیماچل پردیش کی اور جہاں ہیماچل کی ندیوں کو جلد ملے گا پردوشن سے چھٹکارا وان ویبھاگ نے کی ہے اس کی پہل جی ندیوں کی اگر بات کے جائے تو ہیماچل میں سات ندیہ بہتی ہیں اور ساتوں کی ساتوں ندیوں کی اگر بات کے جائے تو یہاں پر جس طریقے سے جب سے بارش ہوئی اس کے بعد سے ملبہ یہاں پر لگاتا ہے ندیوں میں گر جاتا ہے اور ساتھ ہی ہماشل کی بات کے جائے اور اتراخن کی بات کے جائے تو وہاں ندیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور جس طریقے سے دیو بھومی دونوں ہی جگہوں کو کہا جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ ندی میں ہی جتنا بھی اگر بات کے جائے تو جتنی بھی پوجا کی سامگری ہوتی ہے وہ ساری ندی میں وہاں پرواہیت کی جاتی ہے اس کے بعد سے ہی پردوشن یہاں بڑھ جاتا ہے تو اس کو لے کر ونویبھاگ نے ناشنل گرین ٹریبیونل نے آدیش دیا ہے اور ونویبھاگ نے اس جو کارے پریوجنا ہے اس پر پہل کرنے کی یہاں پر شروعات کی گئی ہے اور ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ ندیوں کے آس پاس زیادہ سے زیادہ پودھار اوپن کیا جائے جسے کی ندی کو صاف رہنے میں یہاں پر مدد ملے اور ساتھ ہی اس کی پہل جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے موجودہ ستر میں پچاس ہیکٹیر بھومی میں پودھار اوپن اور دھرتی کا شرنگار یہاں پر کیا گیا ہے بھو رکشن کاریوں کا خاکا بھی بنایا جا چکا ہے اور سمبندت ون منڈل ادھکاریوں نے اس کے لیے پیسے بھی جاری کر دیئے ہیں ساتھ ہی جتنے بھی پرکرتک جھرنے ہیں ان کے وکاس کے لیے بھی یہاں پر لگاتار کوششیں کی جاری ہیں اور 103 پرکرتک جھرنے یہاں پر چنہت کیے گئے ہیں اور ان کے لیے 105 لاکھ اور 60 ہزار روپے اس کا بھی بجٹ یہاں پر دے دیا گیا ہے تو کوشش یہ کی جاری ہے کہ جس طریقے سے پرکرتک جھرنے ہیں انہیں بچایا جائے پردوشن سے انہیں چھٹکارہ مل پہ اور ندیوں کی بھی جو حالت ہے اسے سدھارا جائے دھنیوات پریہ